بریک کے بعد حاضر ہو چکے جی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق فیصلہ آیا اس میں اب ریفرنسز اور ناہلیوں سے متعلق جو کانونی اور سیاسی کشیدگی ہے وہ کس صورتحال کی جانب جائے گی کیا رخ اختیار کرے گی اسی پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اتر کاز میں موجود ہیں ہم انہیں مارننگ تو وش نہیں کر سکتے ہم انہیں مارننگ تو وش نہیں کر سکتے ہم انہیں مارننگ تو بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے پر اگر بات کریں تو یہ حکومت اور پی ٹی آئی جو حکومت پی ٹی آئی کے خلاف عدالت میں جانے کے حوالے سے کیری اور طریقہ انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا اور سڑکوں پر نکلے بھی یہ جو قانونی اور سیاسی ایک کشمکش ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کیا رکھت تیار کرے گی دیکھیں آپ اس لی جس بھی چیز میں سیاست انوال ہوگی تو اس میں تو دونوں طرح کے آپ کو اثرات نظر آئیں گے یہ ایک طرح سے قانونی فیصلہ ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی اتجاج بھی کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عدالت وغیرہ میں بھی وہ جائیں گے دوسری طرف حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آگئی ہے جس کو وہ سیاسی طور پر استعمال کر سکتے اسی وجہ سے انہوں نے بہت ساری پریس کانفرنسز بھی کی گزشتہ روز بھی وزیر اطلاعات نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بار بار انہوں نے فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ کا لفظ یوز کیا تو ایک طرح سے اس کو سیاسی ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت کی کہ آل دو کیونکہ اس بلکل ڈیفرنٹ تھا ممنوعہ فنڈنگ کا تھا تو میرے خیال میں یہ اسی طرح چلتا رہے گا لیکن یہ کسی طور پر بھی یہ اس سارے معاملے کی انتہا نہیں ہے دونوں طرف سے اس کو عدالتوں میں لے جانے کی بات ہو رہی ہے تو میرے خیال آنے والے کچھ دنوں تک یہی ہم سلسلہ دیکھتے رہیں گے تو عدالت پہ کتنا پریشر ہوگا تر چونکہ اس سے پہلے عدالت نے ایک فیصلہ تین رکنی بینچ نے جب مرکزی حکومت کے حق میں دیا تھا قومی اسمبلی کے معاملے میں تو موجودہ حکومت اس وقت کی اپوزیسن بڑی خوش تھی پھر جب وہی فیصلہ پنجاب کے معاملے میں اس حکومت کے خلاف اور پی ٹی آئی کی حق پہ آیا تو وہ حکومت نالان تھی اور بڑا واضح طور پر کرٹیسائز کیا تو اب آپ کو کیا لگتا ہے عدالت کی اوپر کتنی ذمہ داری ہوگی اور کیا واقعی فل بینچ بنے گا اس سارے معاملے کی اوپر اگر یہ آگے پروسید کرتا ہے لیکن پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی بھی ہو جائے دیگر جماعتیں بھی ہو جائیں وہ اداروں کے اوپر تنقیب بھی کرتی ہیں لیکن جس طریقے سے موزیز عدلیہ کے خلاف اس کیس میں یہ حمزہ والے کیس میں جب چودری پرویز علائی صاحب کے کیس کا فیصلہ اس طریقے سے عدالت کے خلاف کمپین چلائی گئی اور پھر اس میں سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا میڈیا پہ بھی دیکھا اور یہ تاثر دیا گیا کہ فل بینچ بنائیں یہ بینچ بنائیں بھائی میں ہو جاؤں آپ ہو جائیں پورے پاکستان کی عوام ہو جائیں میرے خیال میں پاکستان کا جو چیف جسس ہے میں اتنی لیبرٹی لیتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ آئین اور قانون سمجھتے ہیں تو وہ جو آئین اور قانون کے مطابق سمجھیں گے وہ وہ کریں گے اور مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے تو اب یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سا بینچ بناتے ہیں دوسری بات یہ جو مقدمہ ہے اب یہ وہ لوگ بیانیاں اس میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دو دن پہلے ہی ایک قانون پاس کیا نیب کے حوالے سے خود وہ سارے نیب زیادہ ہیں کہ جی پچاس کروڑ تک کی جو کرپشن ہے اب نیب اس کو پوچھ ہی نہیں سکتا کہ میری تو کمر میں درد ہے یہ ایف آئی اے کا جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا اس میں پیش نہیں ہو سکتا کل رات کو اڑ کے وہ برطانیہ پہنچ گئیں تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کی ذہانت کی توہین کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کی وجہ سے یہ کوئی بیانیاں بنا لیں گے اور اس عمران خان کو کرپٹ ثابت کر دیں گے تو میرے خیال میں ایک اپھل سٹرگل ہے ان کے لیے تو وہ کوشش تو اپنی بری کریں گے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کریں کیونکہ عمران خان ان کے سیاسی حلیب ہیں ٹھیک ہو گیا عمران خان صاحب کی اپنے بات کی ایک انٹرویو دیا انہوں نے عمران ریاس خان کو جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیسنر کو تو میں جانتا ہی نہیں مجھے تو ان کا نام نیوٹرلز کی طرف سے سیجیسٹ کیا گیا تھا اب یہ جو سیجیسٹ کرنے کا ایک سٹیٹمنٹ یا دوسری جانے پر رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عمران خان صاحب نہیں لیا تھا اب یہ جو سیاسی بیان بازی ہے ایک دوسرے پر جو بلیم گیم کا سلسلہ ہے اور نیوٹرلز کو انوالف کرنا ہر بات پہ آپ اس کو کس طرح سے دیں اور خاج عاصف صاحب نے تو پریویز خٹک کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے نام لیا جی اتصر دیکھیں وہ مختلف نام لیے انہوں نے ام حریم کا نام بھی لیا صرف نیوٹرلز کا نام نہیں لیا تو اس حوالے سے تو مختلف چیزیں سامنے آتی رہی ہیں اور یہ خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کے دوران بھی بتایا تھا کہ اس کے اوپر ڈیڈ لوک ہو گیا تھا نون لیگ اور پی ٹی اتفاق نہیں کر رہی تھی تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ جناب یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر نون لیگ کا بھی اتفاق ہے اور ہم اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں آپ رکھ رہے ہیں اب یہ ان کا ورزن ہے اب کیا پتہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ ریکمنٹ کیا اور میرے پاس کوئی اس طرح کا فرسٹ انڈ نالج تو ہے نہیں نہیں وہاں پہ موجود تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے جس طریقے سے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی اس سے پہلے تین سال مسلسل یہی لوگ جو ابھی حکومت میں ہیں یہ تو روز یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو تو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیے یہاں پہ تو عمران خان ہے ایک الیکشن کمیشنر کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ساری پارٹیاں تو کہتی تھیں کہ اس وقت جو پوری حکومت ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو انگلیاں بھی اٹھتی رہتی ہیں الزامات بھی لگتے رہتے ہیں اور اس کے ایک تاریخ بھی ہے اچھا آتر غازمی آگے جب ہم بڑھتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ جاتا ہے سیاسی طور پہ تو اس پہ جو جتنی پوائٹ سکورنگ کر لے لیکن بظاہر کچھ دستاویزات سے ایسے لگتا اور عمران خان صاحب بھی رات کو اس جانے بشارہ کر رہے تھی اس ٹائنگ ٹو پروف دوز ٹرانزیکشنز کہ جی وہ لیگل ہیں ہوئی ہیں لیکن لیگل ہیں اگر ان ٹرانزیکشنز کو ہم سٹیٹ بینک کی رپورٹ کی طرازور میں دیکھتے ہیں تو تحریک انصاف کی اوپر کچھ سوالات اٹھتے ہیں جو شاید میں اور آپ اخلاقی طور پہ تو ان کو کنسیڈر کر لیں کہ نہیں جی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے لیکن وہ جو ڈاکومنٹیشن کے معاملات ہیں اس میں آکے تحریک انصاف کو چیلنجز درپیش ہیں نظر آتے ہیں تو آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جا رہا ہے سپریم کورٹ توائن اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہے دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پوری کوشش کی جاری ہے کہ کسی طریقے سے میاں صاحب کو ریلیف دیا جائے یہ سارا معاملہ ہی اس نویت کا ہے کہ وہ ہی اسی طرح کا کیس کوئی بنایا جائے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر کہا جائے کہ امران کا نائل ہو گئے اور پھر کہا جائے کہ اب یہ جو تاہیات نائلی ہے اس کے اوپر بات کریں میاں صاحب کا کیس بھی ایسے تھا تو ان کو بھی انتخابی سیاست میں واپس آنے دیا جائے باقی سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی لیکن دیکھیں جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس میں عوام اتنے بے افکوف نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے کہ جو چوری جس نے کرنی ہوتی ہے کیا وہ بینکنگ کے ٹرانزیکشنز کے تھرو یہاں پہ پیسے آتے ہیں پاکستان کے اندر اور پھر جس قسم کا بھونڈا وہ فیصلہ ہے کہ اس میں ہر دوسرے بندے کو انہوں نے غیر ملکی قرار دیا بندرہ بندے تو اب تک تو سامنے مختصرا ٹائم میرے پاس بلکل ختم ہو گیا اگر بات اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے کہ یا جی نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں اور وہ بھی سیاست کریں یا عمران خان صاحب بھی نکلیں چونکہ الزامات دونوں پہ سیم ہیں let's suppose اگر سیچویشن یہاں پہ آتی ہے تحریک انصاف کے لیے قابل قبول ہوگا نہیں میرا نہیں خیال قابل قبول ہوگا اس لئے کہ یہاں پہ آپ بالکل دو مختلف چیزوں کو کمپیر کرنے کی خواہش بہت ہے بہت سارے لوگوں کی اور اسی وجہ سے اس معاملے کو چلایا جا رہا ہے بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ میاں صاحب کو ریلیف دیا جائے پر میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے اوپر متفق ہوں گے چھیک ہے تحریک انصاف کے حوالے سے اور موجودہ الیکشن کمیشن کے پاس کا جو فیصلہ آیا ہے ممنونہ فنڈنگ جو ثابت ہوئی ہے پاکستان دیریک انصاف پر اس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ہر حربہ استعمال کے جارہ عمران خان صاحب کو سیاست سے دور رکھنے اور سیاست سے نکالنے کے لئے